نہیں نہیں میرا میرا ذاتی خیال ہی ہے میرا یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تب حکومت کے چلنا مشکل ہوگی جس طرح کہ وہ بیانی اپنانا شروع ہو گئے ہیں ان کو خود یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام یہ دکان نہیں چل رہی یہ آسان نہیں ہے دالت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو حکومت کی جو ہے وہاں پہ ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے نواز نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عید کے بعد طریقے انصاف کی طرف سے دمہ دم مست کرن اندر ہوگا طریقے انصاف محمود خان اچک زید کے ساتھ مل کر بڑے اتجاج کرنے چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کی ابھی سے ٹانگیں کامپنے لگ گئی ہیں اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے عمران خان جیل میں رہ کر بھی نون لیگ کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے آئیں پہلے ان سب میں مانو کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کے عید کے بعد اتجاج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے چوری صاحب کوئی ایک صارہ مجھے جواب دینا کہ کیا کوئی کیمپین چلے گی پہ تحریک انصاف کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے نہیں ان کی چال رہی ہے اور وہ حکومت جہاں چال نہیں سکیں گی حکومت نہیں چال پائے گی کتنا عرصہ دیں گے حکومت کو چوری صاحب بس یہ مہتر آف ٹائم ویگس اور مانس مدر ہے کہ سات اٹھ سو مہینے چال جائے حکومت وہ ہے کہ سنتا تو کچھ چکر نہیں نہیں یہ تاڑی خائش ہو سکتا سار 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 سی دیکھا نہیں میری گال سنو ہم اسی تاڑی خائش دے تکتی کچھ کیا ہے تو تو کیوں تاڑی خائش دے پیچھے پیاجند نہیں نہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے میرا یہ بھی ہوئے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے اگر وہ سائیڈ پہ ہوں گے تو حکومت جائے گی ادر وائز یہ احتجاج نہیں لے کر جائے گا سائیڈ پر لاسٹ ٹائم بھی ایک وجہ سے ہوئے تھے عمران خان سے علیہ دا ہوگئے نہیں ابھی اتحادیوں کی تو ضرورت یہ ہے اس کو نہیں ہے پیپلز پارڈی نون لیگ دیٹس ہے پیپلز پارڈی نون لیگ اتحادی ہے لیکن احتجاج سے حکومت نہیں جائے گی احتجاج سے جاتی ہے جو میری اسیسمنٹ میں جو دیکھ رہا ہوں پچھلے چاند دنوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جو لیڈران ہے جس طرح کے وہ بیانی اپنانا شروع ہو گئے ہیں ان کو خود یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام دکان نہیں چل رہی میں آپ کو ایک شک بتاؤں مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون گروپ بول رہا ہے دکان چلنے کا مستہ نہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب ہمارے تاہیات قائد وہ یہ ان کا جو قریبی گروپ ہے ان کی بات ہی تھو رہی ہے لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ سر جی کافلیک بن جا دے مار گیا ہے اب تو چلا جو کچھ کر کر آگے کچھ ہو ہی گیا فارم 47 کر کر آگے انہوں نے کہا کہ آہندہ جو ہی election آئے گا تو بہت مار پڑے گی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں یہ حکومت بلکل چوش صاحب کے ساتھ ہوں یہ کچھ 6-8 مینے سے زیادہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا یہ سے پہلے جو سکینڈل سامنے آیا ہے جو سپریم کورٹ اور اسلام آئے کورٹ جس نے راک کر کے رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قدم جمنے نہیں دیے جا رہے اور بائی ڈیزائن بھی ہے اور اس میں کچھ پہلے سے کوئی آگ ہوتی ہے یہ پہلے سے گریونسز ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اب مزید ہوا بھی دی جا رہی ہے کیونکہ وہ جو پریشر ہے وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ پھٹنا ہی ہوتا ہے لیکن فائر فائٹنگ موڈ میں رہے گی گوفمنٹ اگلے سوہ سال ڈیڑھ سال کیونکہ ہم فیصلے ہونے ہیں اس کے دوران اور یہ جب تک کہ فائر فائٹنگ ہوتی رہے گی ایکونمی کی اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے پلٹیکل سٹیبلیٹی کی اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے شہباز صاحب اگر میں ہوں تو میں تو بڑی پریشان ہوں کہ میری حکومت کے چھ ہفتوں کے اندر اتنے بڑی سکینڈل آنا شروع ہو گئے ہیں اور جس میں آپ اگلے دیکھیں ان کے آسان نہیں ہے دالت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو حکومت کی جو ہے وہاں پہ ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے تو ہم نے فائنلائز کی ہے اور ابھی سے یہ دی سٹیبلائزنگ فیکٹرز کہاں سے آ رہے ہیں تو مجھے یہ فائر فائٹنگ نظر آتی ہے لیکن حکومت دیڑ دو سال چلتی نظر آگی حکومتیں تو جاتے جاتے دو سال بیس کے بعد بھی دو سال ہو جاتے دو سال دیڑ دو سال کچھ نہیں ہوتے حکومتوں کی لیکن پانچ سال مکمل کرے گی گورنمنٹ نہیں کرے گی اسیمبلی پانچ سال مکمل کرے گی کچھ تبدیلی ہوگی اسیمبلی کے اندر سے ہی ہوگی شباز صاحب ایز پرائم منسٹر پانچ سال مکمل کرے گی بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن انہی اسیمبلیوں کے اندر سے نیا وزیراعظم آئے اگر عمران خان بائر ہے شباز شریف کو آپ نے بائر نکال دیا بلاول وزیراعظم آئے پاکستان کی پولٹیکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بار بھی ہو سکتا ہے تو دیر سال چھے مہینے دو سال کیونکہ میرا حال امران خان صاحب کا بائر آنا بہت ضروری ہے پورٹنٹ قسم کی ایک ٹیمپین چلے جس میں لوگ سڑکوپیوں کیونکہ وہ کال اس پر کس کے بھی سے جائے ایک ریڈر لیس مران خان ایمان نے جو کال دی بھی ہے آپ مولانا کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے بہت بڑی سٹری فورس بڑی ہے پیٹی اس کا ون فورس بھی نہیں ہے اگر مولانا آپ نے سچیوں پر آج ہیں تو آپ کا کیا خالہ پر آج ہوتی ہے آپ ٹائپس کی بات کریں آپ کا وہ بات ہے جو لڑ سکتے ہیں جو خیل ہو سکتے ہیں لیکن جلسہ امران خان سے بڑا مشکل ہے لیکن آپ دیکھیں کہ مولانا جب سٹریٹ پاوپر ہوتا کیا ہے جو حکومت کیسا جاتی ہے جلسے سے جاتی ہے نہیں ایجیٹیشن سے اس سے بھی جاتی ہے اس سے بھی جاتی ہے دوزہ چودہ کے باس کہاں گئی کبھی نہیں جاتی سڑکو پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں لیکن ایسے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے نہیں تو اگر دیکھا جائے تو ابھی تک ایسے حالات ہے نہیں تو بظاہر آج کی دن میں چوشی صاحب نے کہا تو میں آج چوشی صاحب کی بات سے اگری کروں گا ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے لیکن ہفتے ہیں دوزہ ساٹھ اور مہینے ہیں ساٹھ تو اب یہ بات میں چوشی صاحب سے اگری کرتا ہوں ٹوٹل دہ سال دوزہ سال ہفتے ہوگی نا پانت سال نا ملٹی پلاہ میں چلتے ہیں تو ملٹی پلاہ میں چلتے ہیں تو ملٹی پلاہ میں چلتے ہیں پانچ سال پورے چلتے ہیں پرائم سٹری کریں گے گھرمٹ ہی نہیں ساریاں پہلے بھی غلاپوریاں ہوئی ہیں تو میں تجزیہ کر رہا ہوں ساری تجزیہ غلاب ہی ہوتے نہیں ایک کاؤنٹر لگا لیں سارا مجھے آپ جواب دے دے اگر آلاو کرے دے آج فرمی کے بعد انہوں نے شباز شیف صاحب یا مریم نواز نے کون سا ایتا کارنامہ کیا ہے کہ لوگ جہدر وہ بھاگے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی وہ اُدھر سے واپس آکے ان کنارے لگانے چل کر دیں give me one one good reason معافی چاندہ سارا کہ میری کروں کو کوئی ستاکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے تھے پی ٹی آئی سے بھاگے بھاگے پی ٹی آئی سے بھاگے بھاگے داخل کیا تھا لاہور میں باقی کوئی بندہ کوئی بندہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑی چوزی صاحب ایک کتادہ کام کیتا تھا باقی ایک ایم این اے الیکٹ ہوکے مسلم لیگون میں چلا گیا یہ لکھ لیں یہ ذہن نشین کر لیں ان کو تحریک انصاف میں جمع کروانے والے چوزی غلام وہ بندہ جو تھا وہ مسیم کازے سال سال سے حمدہ شباز سے کام کر رہا تھا ایک دن حمدہ شباز نے اس پر بوتل مار دی اور اس نے آگے سے بوتل اس کو مار دی واپس اس صورتحال میں ہی کیم اکراوس می تو میں نے ادھر جمع کرا دیا اب اس کے بعد ہر بندہ اپنے فیل کر دمیدار میں صرف اپنا دو سینچ بھی دے دوں اس کے اوپر میرا حال ہے امران خان صاحب کا باہر سڑک میں نے جب پہلے بھی کھا مولانا صاحب کیا مینج ہو پائیں گے ایک ایمنٹ موجود رہتا ہے بلوچستان کو تو شٹ آؤٹ کر دیا جاتا نا مین سٹریم سے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا فیوچر پیڈکشن تو بڑی مشکل ہے کرنی لیکن کیا امران خان صاحب کب باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں یار دور نزدیک نہیں ہے پاپولر لیڈر جی ایونچولی جیل سے باہر آئی جاتے ہیں ان کو ہاتھ پیٹ جوڑ کے کہا جاتے ہیں باہر آئے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے وہ باہر آئیں گے وہ باہر تو آنا ہے اس ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں باقی ساری پاپولر لیڈرشپ آتی ہے جیلوں میں جاتی ہے ملک سے باہر جاتی ہے واپس آتے ہیں یہ جس طرح آ رہا ہوں یہ جس طرح اور فرق ہے پنجاب اور باقی طرح کی سیاست اگر جو کچھ تحریکیں انصاف جس طرح ایجیٹیشن کی موومنٹ کی ہے پاکستان کی اور چھوٹی سوبوں کی جماعتیں نہیں کر پائیں تو ان کے پاس یہ لیوریج بھی تھا دیکھیں اب اب اتنی cases جو ان کو زمانتیں مل رہی ہیں جتنی تیجی سے یہ cases کے فیصلے آئے تو اس سے زیادہ تیجی سے زمانتیں مل رہی ہیں مجھکل کی طرح ہوئی گیا ٹیکنکلی بات یہ ہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کی زمانت مل گئی ہے دوسرے کے اندر بھی case جو روز کی اگر آپ ہیرنگ دیکھیں سائیفر کی وہ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے it's falling flat on its face اسلامباد high court میں صرف نکاح کا عددت case ہے پیچھے ایک عددت میں نکاح case لیکن یہ بڑے case ہو رہی ہے ہاں وہ ہی میں کہہ رہی ہوں وہ بھی کمزور ہے اصل اگر ایک second long term رہنے کا اگر ہو مسئلہ اور اگر رکھنا فیصلہ کر لیا جائے اندر ہی رکھنا ہے پابندے صلاح وہ صرف اگر military court میں try ہوں گے 9 میں کے cases کے اندر بڑا خطرہ ہے ان کے لئے واقعی اس طرح cases ان کو جس طرح conduct کیا گیا ہے جس طرح convictions آئیں گے جس طرح process کو جلدی آ جائے گے اگر رکھنا مقصود ہے تو 9 میں کے اندر military courts کے اندر you are seeing a longer center it all depends on the politics outside باہر آگئے تو باہر کی سیاست کبھی اثر ہوگا یہ لوگ سارے باہر کیا بات لگی ہو جائے اب cipher case جو ہے اگر وہ اگر وہ ہوتا ہے تو retrial بھی ہو سکتا ہے سارے objekteses retrial بھی ہو سکتا ہے میں ہمارشہ national security کے بارے دون leaks کے تائم سے کہہ رہا ہوں اب خان صاحب کو اندر رکھنا بڑا مشکل ہے میری نظر میں time frame مجھے لگ رہے کہ اگلے 2-4 مہینے کے اندر وہ disagree کر رہے ہیں 5-6 مہینے 5-6 مہینے 1-2 مہینے حدود ڈلی دورا اب بہتا ہوں جب تک کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی حکومت IMF program and place میں آتا ہوں IMF کے بات تو بہر زیادہ میری بات ہے نہیں مگر stability کا بھی مسئلہ ہے اس ملک کے اندر you need to be financially in a better place than you are right now تب تک they can't afford IMF اس سے بڑی threat ہے جس نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں باہر رہا کے کرے گا ان کو یہ مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے پاکتان کے لوگوں کے آتوں میں let them do and try anything اور آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ عوام نے ان کے ابھی ایک ابھی ہٹ گئے ایک صاحب ان کے پاس یہ گئے تو جی وہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے انہوں نے کہا وہ آپ وہاں کرسی میں بیٹھے تھے تا کہہ رہے تھے یہ جو بانی چیر میں آنا اس کا تو نامنشان بیٹھ جائے گا ان کا اب اس کے علاوہ کسی کا نامنشان رہ گیا ہے نہیں جی میں نے سو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا آپ وہاں بیٹھے تھے اور آپ سے بڑے وہاں بیٹھے تھے اور آپ نے یہ بات کی تھی تو آپ چھوڑ دیں اب حقائق قبول کر لیں عوام کے فتح کا جو انہوں نے عوام نے آپ کے ساتھ کر دیا ہوئے نا اس کو قبول کریں اگر نہیں کریں گے اتنا بڑا قدر مجھے کا ملک میں اندر کہ آپ تحمل نہیں کر سکتے خطرہ ہے اندر چوریسا میرا نہیں خیال اتنا بڑا خطرہ ناظرین آپ نے سب میمانوں کی گفتگو سنی کاشی فباسی اور مہر بخاری نے بلکل ٹھیک کہا کہ عید کے بعد طریقے انصاف بڑے اتجاج کرنے جا رہی ہے جس کے سامنے نون لیگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی کیونکہ یہ اتجاج صرف طریقے انصاف نہیں بلکہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو چھوڑ کر باقی ساری سیاسی جماعتیں اس اتجاج میں شریک ہوں گی اور عید کے بعد بڑے پیمانے پر اتجاج ہوگا اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر نون لیگ کی ابھی سے ٹانگیں کامپنے لگ گئی ہے اور نون لیگ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا دوکھا ہوا کیونکہ نواز شریف لندن سے صرف اور صرف وزیر آزم بننے کے لیے آئے تھے مگر یہاں ان کے ساتھ آ کر ان کی اپنی پارٹی اور ان کی جن اداروں کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی ان کی طرف سے نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا دوکھا ہوا نواز شریف وزیر آزم بننا تو دور کی بات وہ اپنی سیٹ بھی نہ جیت سکے یہاں تک کہ لہور والی سیٹ وہ ڈاکٹر یسمین راشد سے ہار گئے مگر یہ اور بات ہے کہ نواز شریف ابھی تک اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے اور فارم فورٹی سیمن کو لے کر نواز شریف جیتے ہوئے ہیں نواز شریف کو جس طرح عوام نے ریجیکٹ کیا جس طرح بہت بری شکست سے ان کو سمنا کرنا پڑا اس پر نواز شریف کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود آگے بڑھتے اور کہتے کہ مجھے ایسی کمیابی نہیں چاہیے جو کسی کی کمیابی کو روند کر مجھے دلائی گئی ہو مگر نواز شریف نے اس جورت کا مظاہرہ نہیں کیا اور فارم فورٹی سیمن کے مطابق وہ ابھی تک اپنی جیت پر جٹھائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جہاں نواز شریف اپنی لور والی سیٹ نہیں جیت سکے وہاں پر ہی ان کی بیٹی مریم نواز بھی فارم فورٹی سیمن کے مطابق جیت کر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مندہب ہو چکی ہیں جبکہ مرکز میں نواز شریف کے بھائی شباہ شریف اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر عید کے بعد جہاں طریقی انصاف بڑے اتجاج کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے وہاں پر شباہ شریف کی اقتدار کی کرسی بھی خطرے میں لگ رہی ہے اور جناب مریم نواز کی بھی کرسی خطرے میں ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ